بھائی ایک ٹک بسکٹ دے دو ایک زیرہ بسکٹ دے دو ایک نمک کا پیکٹ دے دو اور ایک برطن دونے والا سابن دے دو بھائی میزار آگے تک جا رہو آپ میری یہ کچھ چیزیں اپنے پاس رکھ لیں میں واپسی پہ آتے ہوئے لے جاؤں گا اور دھیان کریے گا یہ بہت قیمتی سمان ہے میرا اچھا پیسے اس میں کون سا اتنا قیمتی سمان ہے بھائی اس میں کچھ کانچ کے برطن ہے جو کہ میں نے بہت دور سے مگوائے تھے اسے استعاد سے رکھئے گا ٹھیک ہے بھائی محسن بھائی آپ یہ بھائی کی امانت ادھر پیچھے گودام میں رکھ دیں اوکے بھائی مجھے اجازت میں پھر آتا ہوں آپ کے پاس اللہ حافظ اللہ حافظ آ بھائی اب بولو بھائی ایک نمک دے دے اور ایک اول پر دودھ کا پیکٹ دے دے اچھا یہ لو بھائی ان سب کے کتنے پیسے ہو گئے ہیں بھائی پانچ سو دس روپے ہو گیا ہیں ان سب کے ٹھیک ہو گیا بھائی یار ابھی تو میرے پاس صرف پانچ سو روپے ہیں تو ایسا کر دس روپے کھاتے میں ڈال دے ٹھیک ہو گیا بھائی ہاں نمک تو یہ بندہ یہی پہ بھول گیا چلو کوئی نہیں بعد میں آئے گا تو دے دوں گا ایک گلٹے کے بعد اسلام علیکم بھائی والیکم سلام یار میں ادھر نمک کا پیکٹ بھول گیا تھا وہ دے دو اچھا بھائی ادھر ہی رکھا تھا میں نے یہ لو بھائی شکریہ بھائی مجھے یہ شاپر میں ڈال کے دے دو اسلام علیکم لاؤ لاؤ بھائی مجھے میرا سمان واپس دے دو تھوڑا جلدی میں ہوں لیٹ ہو رہا ہوں ٹھیک ہے بھائی میں آپ کا سمان دیتا ہوں محسن بھائی بھائی کا سمان لے ہو جو ہم نے گودام میں رکھا تھا یہ لو بھائی آپ کا قیمتی سمان ہوئے یہ کہ کر دیے تُو نے اس میں بہت قیمتی سمان تھا میرا سوری بھائی سوری غلطی سے گر گیا میں نے جان پوچھ کے نہیں کیا تجھے پتہ بھی ہے اس کے اندر میرا شیشے کا سمان تھا وہ بھی پورے پچاس ہزار روپے کا ہے پچاس ہزار ہاں چلے اب نکال میرے پیسے رکو بھائی صبر کرو بھائی پچاس ہزار روپے دے ہی دیں اسے اچھا دیتا ہوں بھائی محسن جائیں نہ ذرا آجا پتر تجھے تو میں بتاتا ہوں پچاس ہزار ہے ہاں بھائی پچاس ہزار یہ لیکن آپ ایسے کیوں گوہ رہے ہو اور میرا پتر یہ جو تیرے ساتھ کسٹمر کھڑا تھا اس نے مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ تُو میرے سے پہلے بھی پیچھلے دکانداروں کے ساتھ یہی گیم کھیل کے آیا تھا یار بھائی اس بندے نے پچھلی دکان والے کے ساتھ بھی یہی گیم کھیلی تھی آتا ہے بیک دیکھ کر واپس چلا جاتا ہے اور واپس لینے کی باری خود ہی بیک کو گرا کر دکاندار سے کہتا ہے کہ آپ نے میرا قیمتی سمان توڑا ہے اب مجھے اس کے پیسے دو اچھا تو یہ بات ہے چلو کوئی نہیں آنے دوست کو اس کو تو اب میں بتاؤں گا محسن بھائی جب میں آپ کو اشارہ کروں گا آپ نے دکان کا شٹر نیچے کر دینا ہے اب باقی میں جانوں میرا کام ایک منٹ میں نے کوئی گیم نہیں کھیلی آپ کے ساتھ بیٹا تُو نے یہی گیم پچھلی دکان والے کے ساتھ کھیلی تھی اور جب تُو یہاں پہ آیا تھا تو میں سمجھ گیا تھا یہ تو آریز بھائی کی قسمت اچھی ہے کہ گیم ڈلنے سے پہلے ہی میں نے ان کو سب کچھ سمجھا دیا تھا اے زیادہ پاتے کیوں کہا رہے ہو چال پگڑ گے لمحے پائے شروع کی ہوڑے کیوں کہا رہے ہو چاہہہہہہہہہہہہہ